موسیقی فرینڈز اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اسٹریلیا کے اندر فری میں پی اچڈی کر سکتے ہیں اور پی اچڈی کرنے کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یا تو بیچلر ہونا چاہیے یا آپ کے پاس ماسٹر ہونا چاہیے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں آپ کو ریکوائرمنٹ پہلے بتا دوں جو انہوں نے جو اس کے آپ کو جو اس کے مین مین پوائنٹس ہیں یہ فلی فنڈیڈ پی اچڈی ہے اس کے اندر انٹرڈسپلنری پروگرام ہے مہنے ڈیفرنٹ ٹائپس کے پروگرام ہوں گے اور اس کے اندر کٹنگ ایج ریسرچ ہوگی بیچلر اینڈ ماسٹر سٹوڈنٹ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ انگلیش پروگرام ہوگا انگلیش کے اندر یہ سٹڈی ٹوٹلی ہوگی انگلیش انوائرمنٹ میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس لیے کہ وہاں پہ سارے کافی کنٹریز کے سٹوڈنٹ ہوں گے اس کے بعد مارڈرن فسیلٹیز آپ کو ملیں گی سپورٹس اینڈ ڈیویلپمنٹ ہوں گی اچھا بعد میں جو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کے اندر سیونٹ ٹریکس آف پی ایش ڈی سٹڈیز ہوں گے بائیالوجی، کیمیسٹری، کمپیوٹر سائنس، اس کے بعد ڈیٹا سائنس، اس کے بعد میتمیٹکس، اس کے بعد نیورو سائنس، اس کے بعد فزیکس آئیں اب چلتے ہیں یہ یونیورسٹی کون سی ہے اور اس کے اندر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے آئی ایس ٹی اے اس کے اندر یہ اسٹیریا کا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کو پی ایش ڈی پروائیڈ کر رہا ہے اور پی ایش ڈی کے لیے ان کی جو شرط ہے وہ بیچلر آپ کے پاس ہونا چاہیے یا ماسٹر ہونا چاہیے جیسے انہوں نے یہاں پہ بھی لکھا ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں نیچے انہوں نے لکھا ہوئے اچھا نیچے آپ اس کی ساری اس کی ڈٹیل آپ خود اس کو پڑھ لیں جا کے اس کا ملنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں جو آپ کو چیز بتانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر سیون ٹریکس آف پی ایش ڈی سٹڈی ہے انٹر ڈسپلنری ہے اس لیے اس کے اندر یہ دیکھیں سارے انہوں نے لکھے ہوئے جو بھی میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کی ہیں نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے انٹری ویڈ بیچلر اور ماسٹر ڈگری اس کا مطلب اگر آپ نے بیچلر بھی کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے بیچلر کے لیے لکھا ہوا ہے وی ویلکم اپلیکنٹ ہولڈنگ اور ایکسپیکٹنگ ٹو ہولڈ بیفور انرولمنٹ بیچلر اور ماسٹر ڈگری اگر تو آپ کا ان میں سے کسی میں بھی آپ نے بیچلر یا ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ اس سکولرشپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ فول فولی فنڈڈ سکولرشپ ہے اور اس کے اندر اپلیکیشن فی بھی کوئی نہیں ہے جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کی اپلیکیشن کوئی فی نہیں ہے جیسے کہ آپ کو میں ادھر دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں انہوں نے جو دوسرا پیج ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹ فیلال اس کی بہت کم آپ کے پاس ٹائم ہے آپ جلدی سے اس میں اپلائی کریں تاکہ آپ سے یہ چانس مس نہ ہو جائے اس کے اندر سارے سٹوڈنٹ اپلائی کریں جنہوں نے بیچلر اور ماسٹر کیا ہوا ہے اور جن کی یہ والی فیلز ہیں وہ اس کے اندر ضرور اپلائی کریں یہ دیکھیں انہوں نے نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اس کے جو نیچے بھی انہوں نے وہی انہوں نے بتایا ہوا ہے اور 50 کنٹریز جو ہیں اس کے جو انٹرنیشن سٹوڈنٹ ہیں وہ اس کے اندر 72 دیفرنٹ اور سٹاف فرم 72 دیفرنٹ کنٹریز اور 50 کنٹریز کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ ایجوکیشن لے رہے ہیں اور ان کے جو پی ایچ ٹی پروگرام کے اندر وہ پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں جیسا یہاں پہ جیسے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ISTA does not charge any tuition fee no application fee is required to apply for our PhD and internship programs اچھا اگر آپ internship بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں اور اگر PhD کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی bachelor والے apply کر سکتے ہیں لیکن میرا ہے اگر آپ نے bachelor اور master کیا ہوا ہے تو آپ سیدھا PhD کے لیے apply کریں اور اس کی کوئی application fee نہیں ہے اور اس کی جو 8 جنوری جو ہے اس کی date of اس کی deadline ہے اور اس لیے apply کریں یہ دیکھیں لکھا application deadline is 8-10-2024 تو اس کے اندر جلدی جلدی apply کریں کل یا پرسوں اس کے اندر apply کر دیں تاکہ آپ اس opportunity کو miss نہ کر سکیں باقی انہوں نے جو requirements لکھی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ میں یہ link share کر دوں گا آپ اس link کو دیکھیں اور اس کے اندر اس کی ساری جو requirements ہیں اس کو پڑھ کے انہوں نے لکھا ہو ہے آپ اس طرح کر کے آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں باقی اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں کے اندر ایک دیکھیں ملتے ہیں